اے اللہ جبرایل کے رب نیکائیل کے رب فاتر السماوات والرد زمینوں اور آسمانوں کے مہدہ کرنے والے ہیں آلم الگیم و شہادہ دیکھیں فاتر السماوات والرد بغیر عقب یہ آلم الگیم و شہادہ جانتے ہیں نکتہ کیا ہے یہ بھی کہا جا تھا فاتر السماوات والرد و آلم الگیم و شہادہ جو زمینوں اور آسمانوں کا پائدہ کرنے والا ہو وہی ضائف کا علم رکھتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی زمینوں اور آسمانوں کا پائدہ کرنے والا ہی نہیں لہذا اللہ کے علاوہ کوئی ضائف کا علم جانے والا نہیں یہ سب آتفہ نہیں لائے گیا حروفی حاتفہ کتے ہیں لیکن دس ہے قرآن ہو جائے حدیث ہو جائے حربی کی بھی عبارت ہو یہی دسوات ہے میں نے ایک بچے کو پچیس دن کے اندار ابھی پڑھا ہے ویلسن انہوں نے سڑھی لندن سے ام بیئے کر کے ہے انہوں نے کہا مجھے جلدی ابھی پڑھنا ہے میں نے کہا لیکن جیس انداز میں پڑھاؤں میں کتاب کا پابند نہیں میری اپنی فیزکس ہے نہ پڑھانے میں جیس طریقے سے پڑھاؤں میں پڑھنے پڑھنا پڑھ لیا جی پڑھ لیا جی پڑھ لیا تو یہ جو ہے باو کی پسل نہیں ہے زمین اور آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے اور حیث اور شہادت کے جاننے والا بیٹو میں اروپہ اتفا نالا کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہو لہذا ہمارے رسول پیدا کرنے والے میں یہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والا اس تقلیق میں شریف ہونے والا نہیں ہے لہذا کو بھی اللہ کے علاوہ میں قیل میں رکھتا ہے اور یہی بات ایک دیوائر کے اندر بھی ہے چلیئے اس کو پروف کر لیمیں حدیث پر روکے رہی ہے حدیث حدیث اس طرح اس حدیث کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب التوحید کے اندر لائے راویہ حدرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حدرت عائشہ اس بھی روایت بھی راویہ ایک نکتہ بتا دو عقیدے کی جتنی بھی روایتیں ہیں وہ ساکھ تقریباً حدرت عائشہ سے مر بھی ہیں اللہ تعالیٰ کتنی بڑی فقیرہ ہیں کتنی بڑی عالمہ ہیں اور خاص طور سے عقیدے کی باری کیا بڑے پڑے علماء کی سمجھ میں نہیں آتی اللہ تعالیٰ جتنی بھی روایتیں عقائی کے باپ نہیں ہیں اور بڑی چفت اس کو بیان کر دیا اب یہ پاتر سماوات والارض والی جو روایت ہے حدرت عائشہ سے مر گئی اور اس میں تو صاف ہے حدرت عائشہ فرما کہ جو تم سے کوئی یہ کہے کہ زمین اللہ کو دیکھا مہراج میں اپنی آفوں سے وہ جھوٹ بولتا ہے اس لئے لاتو جھوٹ بولتا ہے جنت میں دیدار ہوگا جنت کیوں کو اللہ دیدار کرائے گا لیکن جنت میں جانے سے پہلنے حدرت موسیٰ نے مطالبہ کیا اللہ بھی فرما ہے تم کیا دیکھے گا ایک تجلی پہاڑ کو پر ڈالنا اگر یہ پہاڑ سے تجلی گرداش کر سکے تو دیکھ لائے گا فلمہ تجل ربھو لیل جبل جارہو تک تم وقرم نسا سیطا فلمہ آفات قال سبحانہ کا اللہ اللہ نے فرمایا ہے یہ تجلی قال ربی ارنی حنزوری لہی قال لن تارانی بھی کہی اللہ میں تجلی دیکھنا چاہتا مجھے دکا ہے اللہ ترہ ہر کس نہیں دیکھتا ہے ہر کس نہیں دیکھ سکتا ہے تو کیا دیکھے گا تجلی پہاڑ کو پر ڈالنا جلی ڈالی پہاڑ جہاں تجلی پڑی یعنی مرنے سے پہلے جنت مجاند کوئی اللہ کا دیدار نہیں دیکھ سکتا ہے مجھے دیکھتا ہے جہاں تجلی پہاڑ کوئی اللہ کا دیکھ سکتا ہے مجھے دیکھتا ہے کہ کسی در مسلمیس کو مانتے ہیں یہ اپنی گیتہ کے اندر ساتھ میں سنسکرٹ کا بہترین کالے گئے لیں گرہ برکتا ہے مرے پروپیسر ڈاکٹر بلرام شکل اندوستان کا مانا وہ گرہ مجھے سنسکرٹ کا مجھے میں نے کہا علماء میں آپ کے لئے سنسکرٹ کو ہی ہمیں ہیں بہت محنمت کی چار سال بہت محنمت کی چاہتا ہے اس میں ایک جگہ کہا دیا ہے ابیفت مورتینا ابیفت ابیفت کا مطلب جو دکھائی نہیں انسان دکھائی نہیں انسان دکھائی نہیں اور ابیفت کا مطلب جو دکھائی نہیں ابیفت 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 اسے کوئی دیکھیں نہیں سکتا تو اس کی تصویر کے دور یہ ہے کہ یہ خدا ہے اس نے کہا ہی ہے دیکھا ہی نہیں جا لات کتری کوراک سار اسے آنکھیں نہیں دیکھتے ہی نہیں ایک کوئی کہ ایک محبت اپنے آگوں سے اللہ کو جھوٹ بولتا ہے اللہ فرماتا اسے آگے نہیں دے صرف اور فرماتا اور تم سے کوئی یہ کہیں کہ آپ کو غیر قیل مٹا فقط کرتا وہ بھی جھوٹ بولتا ہے کیوں؟ اللہ فرماتا ہے اللہ علمالغیق اللہ اللہ کے علاوہ کسی کو غیر قیل مٹا دیکھیں یہاں فاطر السماوات وال سنہ کے سب اللہم رب جبریل و میکائل و اسرافیل فاطر السماوات والارد عالم الغید والشہادہ